کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری جو ہوسنگ سکی میں زندوں کے لیے جو آوادی میں بنائی جاتی ہیں ان پر تو قبضے ہوتے ہیں لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ چرچ اور مندر اور قبرستان کو بھی نہیں بکشا جاتا ابھی کوئٹا میں انیسو کانوے سے لیا قبرستان ہے کمرشل جو تھوڑا جیسا ایریہ ہوتا ہے کبھی کوئی قبضہ کر لیتا ہے کبھی کوئی کر لیتا ہے اسی طرح سبی میں ایک قبرستان ہے لڑکیا گیا تھا جو کرشن کمیونٹی کو اور ہندو کمیونٹی کو اس میں ابھی تنازہ چلتا ہے ایسے کہ مذہبی بنیاد پر مسلمان بھائی جو اپنے طریقہ کار سے عبادت کرتے ہیں اور جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اسی طرح کرشن اسی طرح دیگر اکھلیتے ہیں بھی لیکن قبرستان تو مشترکہ نہیں ہونے چاہیے یہ گزارشہ آپ سے کہ انتظامیاں کی مدد سے یہ سب کچھ ہوتا ہے قبضے ہوتے ہیں لینڈ مافیا شاید ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ ان کو نئی قبضے والوں کو سنبھال سکتے گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک وبا بھی پھیلی بہت سے حادثات ہو رہے ہیں جنازے ہو رہے ہیں کم سے کم ہر ڈسٹک میں یا ہر شہر میں ڈی سی صاحب عبادی کے حساب سے کم سے کبرستان تو ہر اقلیت کو اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم بھائیوں کو بھی دے ہیں کبرستان کے لئے جگہ محیہ کی جائے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے لئے سردار صاحب ابھی چلے گے کھیتران صاحب وہ کہتے ہیں جی یہ گورنمنٹ جو ہے کرتی ہے کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبرستان کے لئے کام کرے گی تو ان کے لئے ہم دعا گو ہوں گے اور اس پہ ہی اگر آپ رولین دے دیں اور کبزہ اگر کرایا جائے یہ بہت ہی محترم یہ اہم نویت کا ایک قرارداد ہے ہم بھی اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے جو دو باتیں کیے ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کبزہ میں ان سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسپیسیفک نام بتا دیں کہ بلوچستان کے اندر یا کوئچہ میں یا کسی اور ڈسٹرک کے اندر آپ کے چرچ کے حوالے سے یا اقلیت کے کوئی بھی متقے جو کبزہ وغیرہ ہوئے وہ بتا دیں آج تک جو میں نے تھوڑا سا معلومات دیا کسی بھی ڈسٹرک سے کسی بھی ڈی سی کو آپ کی کمیونٹی کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا درخواست نہیں گیا کہ فلان جگہ کبزہ ہے اس کو کبزہ ختم کرائے جائے پہلی بات تو یہ ہے آپ کبزے کی بات کے ساتھ آپ نے کہا کہ زمین مہیا کیا جائے تو بالکل گورنمنٹ دیکھے گی انشاءاللہ تعالی جس ڈسٹرک میں آپ لوگ کو اگر اس حوالے سے کچھ پریشانی وغیرہ ہے کیونکہ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ہمیشہ اقلیتوں کا جتنا بھی ہو سگا خیالداری کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی جس بھی ڈسٹرک میں کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں بتا دیں جہاں بھی کہیں زمین کا مسئلہ ہے وہ بتا دیں اور جہاں کوئی قبضہ ہوا ہے تو ریسنٹلی تو کوئی بھی ہمارے نوٹس میں اس طرح کا نہیں آیا گیا ہے کوئی آپ لوگ کی کمیلٹی کی طرف سے کوئی یہ شکایت کی گئی ہو کہ فلان ڈسٹرک کے اندر فلان آپ لوگ کی کمیلٹی کو کسی نے قبضہ کیا ہے اگر ہے تو کہنلی آپ بتا دیں اہوان میں ابھی اگر آپ کے پاس کچھ ایویڈنس وغیرہ یا آپ کے پاس پورا ڈیٹیل ہے تو دے دیں آپ بعد میں دے دیں گورنمنٹ بالکل جو ہے نا آپ کو فل تحفظ دے گی پروٹیکشن دے گی آپ کے جتنے بھی اس طرح کے جو مذہبی ایریاز ہیں اگر قبضہ ہیں تو انشاءاللہ تعالی قبضہ آپ لوگوں کو چھڑوا کر آپ لوگوں کے حوالے کیا جائے گا لیکن اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہے سر میں بات کرنا تھا اس پر میں پرسوب بھی کرتا رہا پورے بلوشتان کے لئے میں نے لکھاتا چمن میں بھی قبضہ ہے وہ طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے اقلیتیں نہیں کر سکتے مقابلہ اور اسی طرح مسلم باغ میں ہوسین سکیم ہے ہمارے لاسٹ یئر پشتونخوا کے ممبر تھے انہوں نے ہوسین سکیم اپنے فنڈ سے پرچیز کی وہ پہلے سکیم وہ لینڈ والے جو اونر ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں پھر بعد میں جب وہ پیمٹ ہو جاتی اس کے پر قبضہ انہی کا انہی کے لوگ کر لیتے کوئیٹا میں بھی اسی طرح اور اسی طرح قبرستانوں کا ہے نہیں سر میری بات سنیں کوئیٹ میں کیس چڑھ رہا ہے اکیس پچیس سال سے کوئیٹا ڈسٹرک میں ابھی بھی وہ کوئیٹ میں کیس ہے مجھے ڈگری ہوا ہے کوئیٹا میں جو بروری روڈ پر قبرستان ہے میرے نام سے ڈگری ہوا ہے اس سے پہلے میرے والی صاحب تھے اور وہ ساتھ کانسلر ہیں ان کے ساتھ اور ایک پادری صاحب بھی ہیں وہ بھی اسی طرح قبضہ ہے جو کمرشل ایری آتا ہے ہوسنگ سکیوموں پر بھی اسی طرح ہی ہے اور قبرستانوں پر بھی اسی طرح ہے چمن میں جو چرچ ہے بڑا مین روڈ پر ادھر بہت بڑا چرچ ہے اور وہاں ساتھ ہی دکانیں ہیں ادھر بھی ہمارے بیٹھے نمائندے ہیں ان سے پوچھ لیں کتنی مرتبہ قبضہ ہوا ہے جو نئی گورمنٹ واغذار قرار سکتی نئی چھڑوا سکتی ہم لوگ انتشار نہیں جاتے ہم لوگ جاتے ہیں کہ اس کے بدلے اس کے عوض ہمیں گورمنٹ اس کے جگہ جو گورمنٹ نے جگہ بنا لی جیسے کوئٹا میں میں نے نشاندہی کی اس کے زمین کی ائرپورٹ روڈ پر 29 ایکر زمین ہے اسی طرح کالیچ جو جگہ ہمارے سے لینی اس کے عوض ہمیں سرکار اس کے بدلے میں دے کوئی جگہ تو دے ہمیں ہمارے لوگوں کو ریعش کے لیے دے وہ اسی میں بڑی زمین ہے وہاں کبرستان کے لیے بھی کوئی زمین مل سکتی ہے کوئی سنجیدگی سے ہماری بات سننے کو تیار نہیں سپیکر صاحب ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آج تک انہوں نے اس کا فیصلہ وہی کورٹ سے آئے گا واقعی جو بھی مسئلے مسائل ہیں کورٹ کا فیصلہ انٹی ٹھیک ہے تینک تینکی صاحب جو بھی بلکل سپورٹ کرے گی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے آپ ہمیں نشاندہی کریں اوورال بلوچتان میں جدر بھی ہے تو فل سپورٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بینڈ مافیا کی جانب سے مختلف ادوار میں اقلیدی برادری کی ارازیت جن میں گردوارے مندر چرچز اور قبرستان شامل ہیں اور قبضہ کیا جاتا رہا تھے جو تاہال باغذار نہیں کرائی جا سکی جس کی وجہ سے اقلیدی برادری میں احساس ملومی اور بے چانی پائی جاتی ہے لہٰذا یہ ایوان سبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ لینڈ مافیا کی اقلیدی برادری کی قبضہ کی جانے والی ارازیات گردوارے مندر چرچز اور قبرستانوں کے واقعظار کرائنے کو یقینی بنائے شکریہ